اسلام علیکم عزیز طالبات سالے دوم اردو عدد ہمارا آج کا لیکچر ہے بہادر شاہ زفر کی غفلیات ان کی تفہیم اور تشریح کی طرف ہم آئیں گے بہادر شاہ زفر سترہ سو بجھتر سے لے کے اٹھارہ سو باسٹھ ان کی تاریخیں پیدائش و وفات ہیں آخری تاجدار مغلیانیں گے بہت بڑے یہ شاعر بھی تھے جب اٹھارہ سو ستاون کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تخت و تاج سے مکمل محرومی کے بعد انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور ان کی وفات جلا وطنی کے دوران ہی ہوئی ان کی شاعری میں محاورات کا برمحل استعمال موجود ہے اخلاقی اور صوفیانہ مضامین بھی ملتے ہیں پہلا شیئر اس قضل کا آپ کے سامنے سکین پر شیئر ہے کسی کو یہاں ہم نے اپنا نہ پایا جسے پایا اسے بیگان نہ پایا یہاں ہم نے کسی کو اپنا نہ پایا جسے بھی پایا اسے بیگان نہ ہی پایا شاعر نے سنتِ تقرار استعمال کرتے ہوئے یہ تقرارِ لفظی آپ دیکھئے گا پایا تین مرتبہ اس میں آیا ہے دو مرتبہ تو یہ ردیس کے طور پر اور ایک مرتبہ اور بھی درمیان میں اپنی بات کو انتہائی خوبکورتی کے ساتھ لیان کیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر کسی کو بھی اپنا نہ پایا جسے بھی میں نے یہ سمجھا کہ وہ میرا ہے وہ بھی بیگان نہ ہی نکلا شاعر نے یہاں پر انسانی قدروں کے قہد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان تو موجود ہیں بلکہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں لیکن حقیقت میں انسانیت رکھنے والے انسان موجود نہیں ہیں اگر ہم بہادرشاہ دفر کے زمانے کے سیاسی اور سماجی احوال کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ انتہائی افراد افریقہ دور ہے جب مسلمان ہیں یا ہندو ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے مفاد کے لئے سرگرمی عمل ہے بہادرشاہ دفر جو کہ بادشاہ تھا لیکن جلا وطنی کا ایسا بڑا صدمہ انہیں جھیلنا پڑا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا دنیا کی تمام چیزوں سے دل اچھاٹ ہو گیا وہ یہاں پر یہی بات بیان کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ انسان تو موجود ہیں جن کے اندر دل دھڑکتے ہیں لیکن حقیقت میں انسانی قدروں کے محافظ جو انسان وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں جسے بھی پایا وہ ہمارا اپنا نہیں تھا بلکہ وہ بگانہ ہی نکلا شیر نمبر دو ہے کہاں ڈھونڈا اسے کس چاہ نہ پایا کوئی پر ڈھونڈنے والا نہ پایا ہم نے اسے کہاں کہاں نہ ڈھونڈا مگر اسے کسی بھی جگہ نہ پایا کوئی ڈھونڈنے والا بھی کوئی ڈھونڈنے والا بھی نہ پایا اب اس شیر میں بھی پایا کی تقرار موجود ہے بنیادی طور پر ردیف کے طور پر شائر کہتے ہیں کہ اپنی بہت بڑی محرومی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہم نے ایسے انسانوں کو ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی جو ہمارے اپنے ہوتے جسے ہم اپنا کہہ سکتے اپنا دکھ درد جس کے ساتھ بانڈ سکتے ہم نے اسے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا لیکن ہمیں اس کا نتیجہ نہیں ملا بہادر شاہ زفر کے جب بھی وصلیات کا تجسیہ ہم کریں گے تو ہمارے سامنے ان کے حالات ضرور ہونے چاہیے کہ یہ وہ حالات ہیں جس وقت استعماری جو طاقتیں ہیں وہ برے صغیر پاکو ہمتے پنجے گاڑنا شروع نہیں ہوئی بلکہ گاڑ چکی ہیں اب یہ وہ کیفیت ہے کہ لوگ اپنی عزت عبرو بچانے کی کوشش میں ہیں کیونکہ حالات کا جبر ایسا ہے جو کہ انہیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی طرف مائل کر رہا ہے شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو ڈھومنے کی بڑی کوشش کی لیکن ہمیں کہیں پر کوئی ایسا انسان نہ ملا جو کہ ہمارا اپنا ہوتا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ساتھ کسی نے مل کر ڈھومنے کی ایسے انسانوں کو کوشش بھی نہیں کی در حقیقت بہادر شاہ غفر دوسرے مسٹرے میں اپنی بہت بڑی محرومی کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا اختتامی نتیجہ ان کی جلاوطنی کی شکل میں نکلا کہ انہیں اپنے وطن میں جہاں حکومت کی وہاں پر دوگہ زمین بھی نہ ملی اور انہیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا ہے شائر نے انسان کا انسانویت کیا جو ہے کمی اس کو بیان کیا ہے ایک اور شائر نے اسی کیفیت کو اپنے انداز سے بیان کیا ہے آہ یہ انسانوں کی بستی پر کہا انسان چلتے پھرتے سائیوں سے ہیں وامو در آباد شیر نمبر تین پہ آ جائیے گا اڑا کر آشیاں سرسر نے مراج کیا صاف اس قدر تنکہ نہ پایا سرسر جو ہے یہ جھکڑ کو کہتے ہیں تیز ہوا کو کہتے ہیں بعد سرسر نے میرا آشیاں نہ اڑا کر اس قدر صفائی کر دی کہ وہاں پر ایک تنکہ بھی نہ ملا تیز چلنے والی آندھی نے میرے آشیاں نے کو ایسے اڑایا کہ میرے آشیاں نے کا کوئی تنکہ بھی نہ بچا تصور میں لے آئیے تیز آندھی اور درخت کے اوپر ایک گھونسوہ ہو تو بتائیے اس گھونسوے کی کیفیت کیا ہوگی ہو سکتا ہے وہ بچ بھی جائے تنکہ تک اڑا کر لے جاتی ہے اور شایر نے یہاں پر اسی کیفیت کا اصحاد کیا ہے کہ میرے آشیاں نہ تیز آندھی کے سامنے ایک قدم نہ جمع سکا اور آخر کار وہ آندھی میرے آشیاں نہ اڑا کر لے گئی یہاں پر آشیاں نے سے مراد در حقیقت بہادر شاہ زفر کا وطن عزیز ہے دلی ہے جس کو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کی آندھی نے مکمل طور پر ختم کر دیا تھا مغلیہ سلطنت کا چراغ مکمل طور پر بج گیا تھا شایر کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا توفان تھا جس نے حکومت مسلمانوں کی حکومت جو کہ ہزار سالہ تھی اسے مکمل طور پر ختم کر دیا برے سر یہ پاکو ہند پر انگریز نے پنجے جمع لیے نتیجہ یہ نکلا کہ میرے لیے یا میرا آشیاں نہ میرے وطن کا کوئی ایک ان کا بھی سلامت نہ رہا اور مکمل طور پر مسلمانوں کا عرود جو ہے وہ ختم ہو گیا اور مسلمان وہاں پر دور سے درجے کی مخلوق کے طور پر اپنے زندگی گدارنے پر مجبور ہو گئے نیچ شیئر ہے جی سبا نے حبتم سیکھا ہے کسے چمن میں ہلتے ایک پتہ نہ پایا سبا نے اپنا سینس روکنا کسے سیکھا کہ پتے کے بال میں ایک پتہ تک نہیں ہل رہا اب اس سے پہلے سرسر کا لفظ آیا تھا سرسر آنڈے کو کہتے ہیں ہے وہ بھی ہوا ہوا ہی اب سبا جو ہے یہ بھی ہوا ہے لیکن یہ سبو دم چلنے والی ہوا ہے سبو کے وقت جو چلنے والی تھنڈی ہوا ہے اسے کہا جاتا ہے شاعر کہتے ہیں کہ سبو کی ہوا نے اپنے آپ کو روک لیا ہے جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہر طرف جو ہے وہ حبس کا علمتاری ہے سانس لینا تک ماحال ہے اب اس شیر میں آپ غور کیجئے شاعر نے اس شیر میں بھی چمن کا لفظ استعمال کیا ہے شاعر اپنے وطن عزیز کے لیے چمن کا لفظ استعمال کرتا ہے یہ اس کا اپنے وطن سے محبت کا اصحار بھی ہے اور اس کے بعد چلنے والی ہواوں کے ہاتھوں چمن کی جو چورتی حال ہوتی ہے اسے بھی ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ میرے وطن کا احوال غیر ملکی استبداد کے ہاتھوں انتہائی برا ہوا ایسا پتھن زمانہ ہے ایسی کیفیت ہے جس میں سانس تک لینا مسلمانوں کے لیے محال ہے پورا محال پتھن گھٹن کا شکار ہے جبر کا احساس ہے ہر شخص جو ہے وہ انتہائی عجیب و غریب کیفیت میں ہے اور دل کسی صورت نہیں لگ رہا آخری شیر مکتہ زفر دل جانے یا ہم کون جانے کہ پایا اس میں کیا اور کیا نہ پایا مکتے میں شاعر کی عجیب و غریب کیفیت کی اکاسی ہوتی ہے اے زفر اس صورتحال کو میرا دل جانے یا میں جانوں دوسرا کون جان سکتا ہے کہ اس صورتحال میں میں نے کیا پایا اور کیا کوئی ہے مہادر شاہ زفر مغلیہ سلطنت کے وہ بادنصیم اکبران ہیں جن پہ آ کر مسلمانوں کی جو تقریباً ہزار سالہ جو اسلامی سلطنت تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے یہ وہ سلطنت تھی جو کہ اکبر آزم کے دور تک مضبوط رہی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اکبر کے جو نالائی جانشین تھے ان کی ریشہ دوانیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ آہستہ آہستہ مکمل طور پر یہ خاتمے کی طرف چل پڑی اور بہادر شاہ زفر وہ بادشاہ تھا جو کہ خود انگریزوں کے وظائف پہ تھا جب مکمل طور پر یہ بادشاہت ختم ہو گئی تو زفر کہتے ہیں کہ نہ جانے میں نے اس میں کیا کھویا کیا پایا یہ میں جانتا ہوں یا میرا دل جانتا ہے اگر آپ حقیقت کے نظر میں دیکھیں کبھی اس تاریخ کو پڑھنے کا اتفاق ہو تو اس سلمیے کو پڑھ کے رانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ افراد جنہوں نے بادشاہت کی یہ ایک ایسا بڑا علمیہ جو کہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سیاہ الفاظ میں لکھا جائے گا غزل مکمل ہوئی اسے پڑھ کے دیکھ لیجئے جو آپ پوچھنا چاہیں مجھ لیجئے کساہigo کساہب بلو کساہب کساہauer جوہوں نے